دوستو ہمارے سماج میں کتنے ہی کس سے کہانیاں ایسے نکل کر سامنے آتے ہیں جو ویکتی کو سوچنے کے لیے مضبور کر دیتے ہیں حیران کر دیتے ہیں پریشان کر دیتے ہیں بدلتی جیون سیلی میں زیادہ تر لوگ اپنے گھر میں کام والی میڈ کو رکھتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ زاگروک بھی ہونا چاہیے اور کئی بار جندگی میں ایسے واقعے فیس آتے ہیں کہ جن کے بارے میں کبھی کوئی برے خیالوں میں بھی امید نہیں کرتا ایک مہیلہ اکیلے رہا کرتی تھی کافی تلاس کرنے کے بعد وہ ایک میڈ کو اپنے گھر میں رکھ لیتی ہیں مہیلہ جوب کیا کرتی تھی وہ اکثر ایسا ہوتا تھا کہ کام والی صبح آتی تھی کام کر کے چلی جاتی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ وہ مہیلہ بھی اپنے آفیس چلی جایا کرتی تھی اور جب سنڈے کا دن ہوتا تھا سنڈے کا دن مہیلہ کے آفیس کی چھٹی رہا کرتی تھی اور مہیلہ اپنے گھر پر رہا کرتی تھی اس کے ساتھ ہی کام والی اس دن دو فہر میں آیا کرتی تھی ایک سنڈے ایسا ہی ہوتا ہے اور وہے سنڈے اس محیلہ پر کیسا بیتنے والا تھا اس محیلہ کو بھی اس بارے میں پہلے سے کوئی اندازہ نہیں تھا محیلہ اپنے گھر پر ہوتی ہیں تب ہی دور ویل بزتی ہے محیلہ جا کر درواجہ کھولتی ہیں تو وہے دیکھتی ہیں ان کی جو کام والی ڈیلی ایک لڑکی جو آیا کرتی تھی وہے درواجے پر کھڑی ہوئی ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ دو لڑکے بھی وہاں کھڑے ہوتے ہیں وہے سوالیاں نگاہوں سے ان لڑکوں کی طرف دیکھتی ہیں تب ہی کام والی ان کو بتاتی ہے کہ یہ میرے رشتہ دار ہیں مجھے نزدیک ہی مل گئے تھے کچھ دیر کے لیے ہم لوگ آئیں ہوں اور آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں محیلہ یہ سوچتی ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی ایسی بات ہو کہ جن کے بارے میں وہے ان سے بات کرنا چاہتی ہو اس لیے وہے ان کو اندر آنے دیتی ہے محیلہ پوچھتی ہے کہ کیا بات کرنی ہے تب ہی وہے لڑکی بولتی ہے کہ میڈم آپ سے مجھے ایک لاکھ روپیے چاہیے محیلہ کہتی ہے کہ میں تمہیں ایک لاکھ روپیے کیوں دوں گی میڈ انہیں بولتی ہے کہ آپ ایک لاکھ نہیں آپ دو لاکھ بھی ہمیں دیں گی اور نہ صرف مجھے بلکہ میرے دوست بھی وہے راج جانتے ہیں جنہیں کوئی نہیں جانتا محیلہ حیران رہ جاتی ہے اور وہ سوچتی ہے کہ ایسی کون سی بات ہوگی اس کے ساتھ ہی محیلہ جب تک سوچتی ہے اسی بیچ لڑکی اپنا مومائل نکالتی ہے اور مومائل پر ایک ویڈیو فلے کر کے انہیں دکھا دیتی ہے ویڈیو ایسا ہوتا ہے جس کے بارے وہ خود محیلہ نے بھی نہیں سوچا تھا اور وہے ویڈیو چھفکر بنایا گیا تھا خود محیلہ کے گھر کا ہی وہے بنا ہوا ویڈیو تھا اور لڑکی اس کے ساتھ ہی ان کو یہ بھی بتاتی ہے کہ یہ ویڈیو کوئی ایک میرے فاس نہیں ہے آپ کے ایسے کئی ویڈیو میرے فاس ہیں اور الگ الگ وقت پر جب آپ گھر میں ہوتی تھی یہ چھفکے سے ویڈیو بنا لیا کرتی تھی محیلہ کی سمجھ نہیں آتا وہے کیا کریں اور تب ہی اس کو یہ لگتا ہے کہ یدی ان لوگوں سے پیچھا نہیں چھڑایا تو وہے مسئیبت میں آ جائیں گی اور وہے ان کو کچھ وقت مانگتی ہیں لیکن کچھ وقت مانگنے کے بعد ایک دن بعد میرے ان کے گھر آتی ہے اپنے دوستوں کو بھی ساتھ لاتی ہے ایک لاکھ روپیے وہے لیتی ہے اور وہاں وہاں سے چلے جاتی ہے اس کے ساتھ ہی محیلہ فریشان ہو جاتی ہے اور اسے لگتا ہے کہ اس کی زندگی ایک ایسے جال میں علج گئی ہے جہاں سے نکلنا بھی شاید اس کے لیے مشکل ہو جائے وہاں اپنی کمپنی سے ٹرانسفر لیتی ہے اور ٹرانسفر لے کر اس کمپنی سے دوسرے شہر میں ایسی جگہ چلی جاتی ہے جہاں میرے سے اس کا کوئی سمپرک نہیں ہوتا یہ پیچھا چھڑانے کا محیلہ کے پاس اکلوتا راستہ تھا کیونکہ محیلہ یہ نہیں چاہتی تھی کہ پولیس میں جائے اور پولیس میں جا کے سکایت کریں اس کے ساتھ ساتھ ہی محیلہ کو یہ بھی لگتا تھا کہ اس کے ساتھ اسے بھی سماجک دشواریوں کو سامنا کرنا پڑے گا چھتیس گھڑ کے رائے گھڑ جلی میں بھی ایسا ہی معاملہ سامنے آیا جس نے پولیس ادھکاریوں کو بھی چوکانے کا کام کیا دراصل ایک محیلہ کے گھر میں ایک کام والی کام کرنے کے لیے آیا کرتی تھی ایک دن محیلہ گھر پر اکیلی ہوتی ہیں تو وہے کام والی جو ایک لڑکی ہوتی ہے جو کی ایک جوان لڑکی تھی وہے اپنے ساتھ دو انے لڑکیوں کو بھی لے کر محیلہ کے گھر میں داخل ہوتی ہیں محیلہ اپنے کام سے جب وہے اندر آتے ہیں اس وقت ڈرائنگ روم میں ہوتی ہیں اور اس کے بعد محیلہ اپنے کام سے بیڈ روم میں چلی جاتی ہیں جب وہے بیڈ روم میں جاتی ہیں تب ہی ان کے پیچھے پیچھے وہے تینوں لڑکیاں بھی چلی جاتی ہیں وہے تینوں مل کر محیلہ کو فکڑ لیتی ہیں محیلہ کو ایک 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 سمجھ نہیں آتا کہ ان کے ساتھ آخر کیا ہو رہا ہے اور ان کی کام والی جو لڑکی ہے جس پر وہے حد سے زیادہ بھروسہ کیا کرتی تھی وہے اس طرح اپنا ویوہار کیوں پریورتیت کر رہی ہے وہے اس کو پکڑتے ہیں پکڑنے کے ساتھ ہی اس محیلہ کے کفڑے وہے تینوں مل کر اتارتی ہیں اس کے ساتھ ہی وہ اس کو ویڈیو بناتی ہیں اور ویڈیو بنانے کے بعد وہے محیلہ سے محیلہ سمجھ جاتی ہے کہ اس کے ساتھ یہ جو ایک واردات ہو رہی ہے وہے تینوں لڑکی سونے چاندی کے گہنے نکالتی ہیں اس کے ساتھ ہی چاندی کے سکھے نکالتی ہیں اور سات لاکھ روپ یہ کیس نکال کر وہاں سے وہ چپ چاپ چلی جاتی ہیں جاتے جاتے وہے محیلہ کو سمجھا کر جاتی ہیں کہ یدی اس بارے میں اس نے کسی سے بھی کوئی جکر کیا یا پولیس میں ان کے ویرود کوئی شکایت کی تو اس کو بہت مہنگا پڑے گا اور ایسا کرنے پر اس کا جو یہ ویڈیو بنایا گیا ہے اس کو سماج میں ریلیج کر دیا جائے گا محیلہ دہست میں آ جاتی ہے اور وہ تینوں لڑکیاں وہاں سے چلی جاتی ہیں لیکن محیلہ اس کی سوچنا اپنے رشتہ داروں کو دیتی ہے رشتہ دار اس کی سوچنا پولیس کو دیتے ہیں پولیس موقع وردت پر آ جاتی ہے پولیس اس معاملے کی جب جانچ فرتال شروع کرتی ہے تو سی سی ٹی وی کیمرو کو کھنگالا جاتا ہے سی سی ٹی وی کیمرو کی جانچ کرتے کرتے پولیس ایک ہوتل تک پہنچ جاتی ہے پولیس ہوتل میں جاتی ہے ہوتل کے رشترپٹن پر پوستاش کرتی ہے تو معلوم چلتا ہے کہ وہاں تین لڑکیاں آئیں ہیں اور انہوں نے ایک کمرہ بک کیا ہے پولیس جس وقت کمرے میں پہنچتی ہے تو سارا جو محیلہ کا محیلہ کا یہاں سے لیا گیا سامان تھا وہیں سب ایک ویڈ فر فیلا ہوا تھا وہیں اس سامان کا بٹوارہ کر رہی تھی پوستاش ہوتی ہے تو معلوم چلتا ہے کہ ان لڑکیوں نے اس طریقے کا ایک اپنا گروہ بنایا ہوا تھا اور ان اس گروہ کی جو مان سکتا تھی وہ اسی طریقے اسی طریقے سے تھی کہ جو محیلہ اکیلی رہا کرتی تھی وہاں وہاں کام بانگنے کے لیے جایا کرتی تھی اور جب وہے لوگ انہوں نے کام پر رکھ لیا کرتے تھے وہاں چپکے سے ان کا ویڈیو بناتی تھی ویڈیو بنانے کے ساتھ ہی اس طریقے کی واردات کو وہاں انجام دیتی تھی پولیس لڑکیوں سے پوشتاچ کرتی ہے اور یہ گہرائی سے پوشتاچ کی جا رہی ہے کہ ان لڑکیوں کے ساتھ آخر کون کون لوگ ابھی شامل ہیں اس بارے میں پولیس ابھی گہرائی سے جاج پڑتال کر رہی ہے اب دوستو یہ سوچا جا سکتا ہے کہ مہتوا کانچھاؤں کے چلتے آخر ہمارے سماج میں کیا کچھ ہو رہا ہے جرورت ایسے معاملوں سے سبق لینے کی ہے ساودھان رہنے کی ہے اور زاگرک رہنے کی ہے دوستو اس ویڈیو پر آپ کی کیا رہا ہے کومنٹ ورکس میں آپ بھی اپنی رائے ضرور دیجئے